محمد دلوں کی دوا بن کے آئے ہمارے لئے مدعا بن کے آئے محمد رسل کی دوا بن کے آئے محمد سرابہ ہمارے لئے مدعا بن کے آئے اب میں تخریر کے لئے خواہش کرتا ہوں جناب محمد علی خیسر خادری ایڈوکیٹ موت مدع استقبالیہ سے کہ وہ آ کر اپنے تخریر سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلع فرمائے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآل آلی طیبین وآصحاب ارجمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خل بفضل اللہ وبرحمته فبی ذالک فلیفرہو وصل اللہ تعالی علی سید وآلہ علی 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 وآلہ عل آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسولِ عربی آپ کی شان میں ہے بے دینی بے عدوی بے دینی آپ کا عشق ہے ایمان رسولِ عربی تادمِ حشر تک رہے بادِ خضا سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسولِ عربی اس تیش پر جلوہ افروز زیرِ سرپرستی آفتابِ خطابت علماء حضرت مولانا سید شجاد علی صراز خادری صاحب مدد زلو عالی صدر کل ہن مرکزی مجلس اہلِ سنت و جماعت و قطیبِ اہلِ سنت مولانا باقر علی صدیق صاحب و محمد مطین خان صاحب و صدرِ استقبالیہ مشاہدی استقبالِ مائے ملاد جناب مرداد شانواز بیک قادری ایڈوکیٹ صاحب و نائبِ صدر محمد مجیب قادری صاحب و سامعینِ اکرام و کارکنانِ اہلِ سنت و جماعت السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ ہر سال کی طرح ہر سال کل ہن مرکزی مجلس اہلِ سنت و جماعت کے زیرِ اعتمام بارہ روزہ جلسہِ ایدِ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیے جاتے ہیں جس کا مرکزی جلسہِ ایدِ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی اول صبح دس بجے ملاد میدان خلوت میں منعقد ہوتا ہے جس کے زمن میں ہر سال اس اردو گھر میں کل ہن مرکزی مجلس اہلِ سنت و جماعت کے زیرِ اعتمام مشاہدی استقبالِ مہائے ملاد منعقد کیا جاتا ہے جو اس سالوی منعقد ہے جس کا اصل این مقصد اس مشاہدی جلاس کو منعقد کرنے کا این مقصد یہی ہے کہ محبانِ خاتمِ نبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائے جائے کہ ماہِ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد ہونے والی ہے آپ لوگ پر جوش طریقوں سے ماہِ ملاد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیاریاں شروع کر دیں اور اہلِ سنت و جماعت کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنے گلیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشیوں کی تیاریاں پر جوش طریقے سے شروع کر دیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر پاک کے محفیلیں اپنے اپنے گھروں میں مزین کر لیں سامنے اکرام یہی وہ ذکر ہے جس سے ہمیں بلندیاں عطا ہوتی ہے اور ہمیں اروج عطا ہوتا ہے سامنے اکرام یہی ذکر اسے آپ اور اپنے گھروں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفیلیں منزین کریں کیونکہ یہی ذکر ہو جو ہم کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور اروج عطا فرماتا ہے اور بخشش کا بھی ہماری بخشش کا بھی زامین ہے اور ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارے میں جنت بھی عطا فرما سکتے ہیں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہر مومین کے لئے فرض ہے اور ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے گھروں میں منانے سے محلوں میں منانے سے ہر بلائیں دور ہو جاتی ہے نہ کہ بلکہ ہر آنے والی بلائیں بھی دور ہو جاتی ہے سامین اکرام اور اگر بلائوں کو دور کرنا ہے اور آفتوں اور موجودہ وباؤں سے مقابلہ کرنا ہے تو اسی کا سیدھا سادہ یہی راستہ ہے کہ ہم ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر جوز طریقوں سے استقبال کریں اور مناخت کریں اور یہی اخیدے اور یقین کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں محلوں میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناخت کریں کہ یہی وہ راستہ ہے جو بلائوں سے نجات کا راستہ اور تمام آفتوں وباؤں اور وباؤں سے مقابلہ کرنے کے سارے ویٹیمنز اور ویکسنز اور سینیٹائزرز اور مارکس اسی میں موجود ہیں انشاءاللہ اگر ہم اس یقین سے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں گے اور مناقض کریں گے تو انشاءاللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حطو فعل میں ہماری حفاظت اور بخشیز بھی ہو جائیں گی نہ کہ صرف اس دنیا میں آخرت میں بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جامعے کو سر نصیب ہوں گا سامین اکرام آخر میں میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے حضور علمہ حضرت مولانا سید شجاد علی سراز خادری صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس سال بھی اس عہد ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگراموں کا نائے متعمد صدر استقبالیہ نامزد کر کے مجھ پہ بھروسہ جتایا ہے اور ساتھے ساتھ میں اپنے تمام جماعت کے کارکنوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ اس کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے ہماری جماعت کی دعوت خبول کر کے اس نورانی محفل میں شرکت کی ہے شرکت کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ہمیں اگر محبت ہے تو صرف ہمارے پیارے آقا یا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں اور اسی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری تمام ہمارے کاروار ہمارے ہر وہ چیز خربان ہیں الحمدللہ میں آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق طفل میں صدارت آفتہ و خطاوت کی سر پرستی میں ہمارے تمام ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگراموں کو بہترین طریقے سے کامیابی عطا فرمائیں اور ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق ادا فرمائیں و آخر الدعوان والحمدللہ رب العالمین السلام